ہائی گائز آپ سب کیسے ہو آئی ہوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے سواست ہوں گے مست ہوں گے سو گائز چلیے سرو کرتے ہیں آج کا بلوگ سو گائز آج آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہتی تیسٹی تیسٹی آم کا اچار تو یہ جو آم کا اچار ہے نا بہتی تیسٹی بننے والا ہے اور فیلحال میں فیلحال چھت پہ ہوں اور چھت کا حالت دیکھئے پورا مرچ جو ہے نا یہ پورا گرمی میں پورا ریڈ ریڈ ہو گیا تو چھت پہ نہیں آئی تھی کیونکہ کپڑا دھو کے گھر میں ہی ڈال دیتی ہوں سکھانے کے لیے اتنا زیادہ گرمی ہے کہ ہمارے یہاں پہ گھر میں ہی کپڑا سوک جاتا ہے تو گھر میں ہی دھر ادھر کپڑا ڈال دیتی ہوں کیونکہ گھر چھت میں بہت زیادہ گرمی ہے اور فیلحال کچھ یہاں پہ بودے لگائے ہیں یہاں پہ چھوٹا چھوٹا بھنڈی کا اور تھوڑا بہت چھوٹا 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 پلانٹ لگایا ہے تو گھر دیکھئے میں تو ابھی سام کی ٹائم پہ چھت پہ آئی ہوں اور دھوک یہاں اس ٹائم پہ تو نہیں رہتا اور چھت میں اس ٹائم پہ بہت اچھا لگتا ہے اور جب سام کو پانی ڈال دینا پودے میں ہی تو ان لوگوں کا جان مطلب آتا ہے اور اس کا جان دیکھو تب میں، دیکھا یہ کہ یہ آئی ہے یوں خرم جا رہے ہیں تو ہوں اور چچھوٹا یہ کرتا ہے اور اس کو دیکھ kasش رہے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا یہ ہے دیکھیں اس کی شاپ ہوں دیکھیں وہ ہیں یہ ہے لیکن یہ دیکھیں، سمجھ میں لگ رہا ہے کہ یہ بھرٹس ہے تو گاہس دیکھئے اچار بنانے کے لیے کچھ امasst لے لیا اور یہ دیکھئے اس کو نا چھلکا نکال کے اس کو دھو لیا اور گریٹر سے میں گریٹ کر لوں گی تو گائیز ایسے آم کا اچار بنائیں گے تو بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور یہ اچار بہت دن سے بہت دن آپ لوگ رکھی بھی کھا سکتے ہو جیسے یہ مٹھا اچار بنے گا تو نورملی یہاں پہ میں نے کچھ مسالہ لیا ہے تو یہاں پہ سابو دھنیا اور سوپ تھوڑا سا پانچ فرن چیزہ اور سکھا میچ تو گائیز یہ جو مسالہ ہے اس کو ڈرائی روست کر لیں گے پہلے کڑائی میں نے ڈال دیا اور اس کو ڈرائی روست کر لیں گی تو گائیز اتنا زیادہ ہمارے یہاں پہ گرمی ہے کہ گرمی میں کوئی ویڈیو بنانے میں بھی تکلیف ہوتا ہے جیسے کھانا بنانے میں جو ہر دیلی روز کا کھانا ہوتا ہے وہ بھی تکلیف ہوتا ہے تو گائیز بھولی مطلب جنگی میں اتنا زیادہ گرمی ہار کسی کو ہاں جب ہوتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو گائیس اسی کڑائی میں میں نے تیل نہیں ڈالا صرف کچھا آم کو ڈال دیا اور اس میں چینی ایک کٹوڑی بھڑ کے میں نے چینی ڈالا اور یہ آم نا ممی کو میں نے دکھایا تھا ممی نے بولا تھا بہت زیادہ کھٹا ہے تو اس میں نا اور آدھا کٹوڑی چینی ڈالوں گی میں تو گائیس آپ لوگ ایک پاس چیک کر کے دیکھ لیے کہ یہ جو کچھا آم تھوڑا بہت کھٹا زیادہ ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے چینی ڈالنا پڑتا ہے زیادہ کھٹا تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ میٹھا آچار بن رہا ہے اور یہ دیکھئے مسالہ کو میں نے تھنڈا کر لیا تو میں مکسل میں ڈال دیں گی اور اس کا پاؤڈر بنا لیں گی تو گائیس یہ بات ہے کہ انسان مطلب گرمی ہو یا سر بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہم انسان بے بس ہیں اور تکلیف ہو کچھ بھی ہو تو درداش کرنا پڑے گا اور پھلا ہمیں تھوڑا سا چھٹک بھر نمک ڈال دیا کیونکہ نمک سے میتھا زیادہ مطلب جو میتھا کا جو بیاننس ہوتا ہے میتھے کا نمک سے آتا ہے تھوڑا بہر نمک ڈال دیا اور آدھا کھٹوری اور چھنی میں ڈال رہے ہوں دیکھو کہ یہ ابھی بھی کھٹا آئے گا دیکھو کہ اور میں چھنی نہیں ڈالوں گی میں نے بہت سارا چھنی ڈال لیا تو دیکھو کہ اگر پر دیکھو کہ بہت سارا چھنی سارا چھنی تو گائیس فیلال میں میکنے دو تین چمچ ڈال دیا پہ دین تک اچھا رہے گا اور ایسے تو نورمللی اچار سب لوگ کھا ہی جاتے کتنا دن رہتا ہے گھر پر اور میرا بیٹا نہیں آتا بخت ہم لوگ کھا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اچھوڑا سا گرن ہوت کلر میں نے ڈالیا کیونکہ یہ نا اچھا آم کا ہوتا ہے اور کچھا آم کا کلر تو ہوتا ہے تو اسی لئے نا میں نے اچھا آم کا کلر دیکھنے میں میں نے گرن ہوت کلر ڈال دیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ ایسے بھی بنا سکتے ہو تو جیسے دیکھنے میں اچھا لگے اس لئے میں نے گرن کلر ڈالا ہے آپ لوگ کلر ڈال بھی سکتے ہو اور نہیں بھی ڈال سکتے ہو تو جو میں نے مسالہ ریٹی کیا تھا وہ ڈال دیا اور گائز یہ ہی بات ہے کہ اس گرمی میں کچھ کرنے کا نچھا لگتا ہے من کیونکہ کچھ بھی کرتے جائے نا تو بہت زیادہ گرمی لگتا ہے اور ہمارا تو پسٹ فلور میں گھر ہے نا اوپر سے اتنا زیادہ دھوک پورا چھت جو ہے نا گرمی ہو جاتا ہے اس لئے رات کو ڈیڑھ ڈو بجے بھی چھت سے کرنی میچے آتا ہے تو بھائی سے کہ اچار تو ریلی ہو گیا بہت ہی تیسٹی بنا ہے آپ لوگوں کو جریت رائی کسی باتا ہے کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ریسے بھی اور ہر دن کچھا تو تیسٹی بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ کھانا میں زیادہ پسند اپرو بنانا اور کھلانا ہر کسی کو تو کھانے سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے کھانا بنانے سے بہت زیادہ پیار ہے اسی لئے ہر دن کچھ نہ پہ سیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیں آپ لوگ بہت اچھا لگے گا دیکھیں کتنا بڑیاں بنا ہے تو بہت ہی تیسٹی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی ہو جائے گا تو آج کا ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہوں بائی بائی